ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے ہیں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سامین و ناظرین چوبیس رمضان المبارک انتہائی بابرکت ایام اور تقریباً رمضان المبارک زویہ وہ ہم سے بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ زویہ وہ لقصت ہوتا جا رہا ہے سامین و ناظرین یہ نشریات آپ ریڈیو آواز فیمانو سیون مدھی بہاودین سے براہ رات سن رہے ہیں آپ کے ہمارے رابطے کے نمبر 0546-502107 سامین و ناظرین یہ نشریات آپ ہماری ویبسائٹ www.radioawaz.com.pk کے تھرو بھی سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ موبائل کے پلے سٹور سے ہماری ریڈیو آواز کے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے بھی ان نشریات کو سماد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سامین و ناظرین یہ نشریات 94 نیوز کے سٹوڈیو سے اور فیس بک پیج سے براہ راست دیکھی بھی جا رہی ہیں آپ تمام سمادوں کا آپ تمام لوگوں کا احباب کا بہت بہت شکریہ جو پورے رمضان سے ہمارے ساتھ ہیں اپنے کمنٹ سے اپنے فیڈ بیک سے ہمارے پرگرامز کے مطالقہ میں آگاہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے ہو اور ہمارا مل بیٹھنا اور یہ ذکر کرنا جو ہے وہ قبول فرمائے سامین و ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان قادری صاحب کیا حال چاہل ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب منڈی بہاودین محمد عویس صاحب بڑی پیاری شخصیت ہیں اور منڈی بہاودین کا ایک بڑا نام ہے علامہ صاحب کیا حال چاہل ہے علامہ صاحب کیسے گزر ہیں روزے سب سے پہلے آپ کو خشامدید کہنا چاہیں گے اپنے شوریوں میں شکریت اس کے علاوہ زناب ہمارے ساتھ موجود ہیں سرگودہ سے آئے ہوئے مہمان کل کی سہری کی نشریات میں بھی ڈاکٹر غلام عباس صابری کے ساتھ تھے علی انزل صابری صاحب سرگودہ سے ہم بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں کل کی سہری کی نشریات میں تین خوبصورت کلام جو ہے وہ آپ نے ان کے سامات کی ہیں علی انزل بھائی کیا حال چالے آپ سے یہ علاقش ہوتا رہے ہیں اچھا بتائیے منڈی بہاودین میں زیادہ گرمی ہے سرگودہ میں بھی گرمی ہے بلکل سامنے ناظرین چند ایام ہیں اور روزہ علامہ صاحب شاید اسی چیز کا نام ہے جو ہمارے پہلا شراء تھا بڑا اچھا ہے گزرا تھنڈا سا دوسرے اشرے میں بھی جو ایام تھے وہ اتنے گرم نہیں تھے اس میں گرمی زیادہ ہے اور اب روزہ بتا رہا ہے بلکل سامنے ناظرین آج کے کلام سے علی انزل بھائی کے کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس کے بعد علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے دوسرے اشرے کے حوالے سے حسان قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی خوبصورت کلام سنیں گے علی انزل بھائی کون سا کلام سنائیں گے آج میں بہت ہی خوبصورت کلام ہے حضور میری تفزاری بھار آپ سے ہے خوبصورت خوبصورت کلام آپ سب کس مورتوں کے حوالے حضور میری تفزاری بھار آپ سے ہے حضور میری تفزاری بھار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تفزاری بھار آپ سے ہے کہا وہ عرض مدینہ کہا میری حستی کہا وہ عرض مدینہ کہا میری حستی کہ حاضری کا سب بھار بھار آپ سے ہے حضور میری تفزاری بھار آپ سے ہے حضور میری تفزاری بھار آپ سے ہے ندامت ہے سیاہکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم ہدا کیجے میرا وقار آپ سے ہے اے حضور میری تم محبتوں کا صلاح ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا صلاح ایسے کون دیتا ہے سنیری جالیوں میں جارے غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے محبتوں کا صلاح ایسے کون دیتا ہے شفاعت کا شفاعت کی نظر ہے وہ حضور کی جانب ہے اور یقینا ہمارے عمال تو اس قابل نہیں ہے علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب تیسرا اشرا جو ہے وہ ہمارے تقریباً درمیان میں پہنچ گیا ہے چند ایام باقی ہیں جس میں تاکراتے بھی ہیں تو تیسر اشرا کے حوالے سے آپ ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے الحمدللہ رب العالمین ورعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انطلقوا الى ظل انزی سلاس شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللحب صدق اللہ جل جلاله ورسوله النبی جل کریم اما بعد آخری اشرا جس کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرا نجات جہنم سے ازادی کا اشرا قرار دیا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ آ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم یہ خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَتٌ وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَتٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّار کہ حضور نے فرمایا تمہارے پاس وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کا پہلا اشرا رحمت ہے دوسرا مغفر رہتا ہے اور تیسرا جہنم سے ازادی کا اشرا ہے سبان جل اب کوئی بھی چیز ہو جس وقت اس کی محبت کسی کے ڈل میں ڈالی جائے تو پہلے اس کی خوبیاں اس کی کوالیٹیز کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والے کو سمجھ آئے کہ جس طرف ہمیں متوجہ کروایا جا رہا ہے وہ شے کن خوبیوں کی کن کوالیٹیز کی حامل ہے اور اسی طرح جس وقت کسی چیز سے ڈرائیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی ہولناکی کو پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ آگ ہے اس کو ہاتھ لگاؤگے تو جل جاؤگے بیٹا یہ چیز تکلیف دے ہے چھری ہے اگر ہاتھ لگاؤگے تو ہاتھ کٹ دے گی اس طرح حضور علیہ السلام نے جس طرح ہمارے لیے یہ مہربانیوں میں سے ایک مہربانی فرمائی کہ ہمیں اس تیز کی طرف متوجہ کروایا کہ یہ اشرا جہنم سے ازادی کا اشرا ہے تو اسی لیے حضور نے پہلے ہمیں جہنم کی ہولناکیوں کا بارہ میں بیان فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک دھونکا گیا کہ وہ آگ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک مزید دھونکا گیا کہ وہ آگ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک مزید جہنم کی آگ کو دھونکا گیا کہ وہ آگ سیاہ ہو گئی اب حضور نے فرمایا یہ جہنم جو ہے سیاہ آگ والی ہولناک ہے لیکن حضور نے اس کے ساتھ ساتھ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی ہنلاکیوں کو بیان فرمایا آگے مزید حضور نے فرمایا دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا ایک دوزخی اس کو لایا جائے گا دوزخ کے اندر اس کو غوتہ دیا جائے گا اس طرح جس طرح کپڑے کو رنگ کے اندر ڈپویا جاتا ہے اور وہ بندہ ایسا ہوگا جس نے دنیا کی اندر سب سے زیادہ عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی تو جس وقت اسے جہنم میں غوتہ دیا جائے گا بعد میں اس سے پتہ کیا جائے گا کہ بتا تو نے دنیا میں کبھی عیش و عشرت دیکھی سکون دیکھا راحت دیکھی تو وہ بولے گا یا باری طالع مجھے تیری خسن ہے میں نے دنیا کی اندر کسی قسم کا مزہ یا کسی قسم کی عیش و عشرت دیکھی نہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ جہنم کے ڈر سے وہ یہ بندہ یہ بات کہہ دے گا جھوٹ بول دے گا باری طالع کی قسم بھی اٹھائے گا کہ میں نے دنیا میں عیش و عشرت نہیں دیکھی پھر حضور نے مزید ارشاد فرمایا اسی طرح جنتیوں میں سے ایک بندے کو لائے جائے گا جس نے زندگی کے اندر بہت زیادہ مشقتیں تکلیفیں برداشت کی ہوں گی اور مسئیبت اور قلفت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی تو اللہ تبارک بات اللہ کی بارگاہ میں جس وقت اسے لا کر پھر جنت کا اسے گھوٹا لگایا جائے گا پھر اس سے باری طالع پوچھے گا اے میرے بندے بتا تو نے دنیا کے اندر کوئی تکلیفیں کوئی مسئیبتیں برداشت کی وہ کہے گا یا بارت اللہ مجھے تیری ذات کی قسم ہے میں نے دنیا کے اندر کوئی تکلیفیں دیکھی ہی نہیں ہے یہ جنت کا مزا جس وقت اسے مل جائے گا اب حضور نے صرف یہی تک بات کو ختم نہیں فرمایا کہ جہنم کی ہونلاکی تو بیان کی اور اپنی امت کو آگے مزید اس نے نجات کا راستہ نہ بتایا ہو بلکہ حضور نے بتا دیا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جس طرح صحابہ اکرام علیہ مردوان کو قرآن کی آیات تلاوت کر کے سکھاتے تھے ان کو سناتے تھے تو حضور انہیں یہ بھی بتاتے تھے کہ جہنم سے کس طرح بچنا ہے یہ کالیمات بھی حضور نے سکھائے اور حضور نے بتا دیا کہ صحابہ کو کہ جہنم سے بچنے کے لیے حضور اکثر ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار اس آیہ کریمہ کو پڑھتے تھے رہا یہ سوال کہ حضور تو جہنم کے معاملے میں حضور کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تو پھر حضور کیوں پڑھتے تھے یہ حضور نے تعلیم امت کے لیے پڑھا امت کو سکھانے کے لیے کہ میری امت اگر یہ وظیفہ اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیہ کریمہ کی برکہ سے اس دعا کی برکہ اس کو جنم سے ازادیت آ فرما دے گا پھر مزید حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مغرب کے بعد نماز سے فارغ ہو کر کسی سے بات چیت نہ کرے اور سات دفعہ یہ کہہ لے اللہم اجرمی من النار تو اگر وہ بندہ اسی رات فوت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرما دے گا اگر وہ فجر کے بعد ان کالیمات کو کہتا ہے اسی طریقے سے اور اگر وہ بندہ دن میں فوت ہوتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا یہ جہنم ہے لیکن کوئی بھی عبادت اب اشرا ہے اشرا نجات عبادات ہر عبادت خوبصورت سے خوبصورت ہے لیکن اس اشرا کے اندر بالخصوص اس عبادات میں سے ایک بہترین عبادت اتقاف ہے آخری اشرا کا اتقاف سنت موقعہ کفایہ ہے حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ہر رمضان شریف میں اتقاف فرمایا آخری اشرا کا علماء نے بتایا کہ حضور کا جس سال اتقاف کسی وجہ سے رہ گیا حضور نے آئندہ سال بیس دنوں کا اتقاف فرمایا اور جس وقت حضور علیہ السلام نے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانا تھا اس سال بھی حضور نے بیس دنوں کا اتقاف فرمایا اور اتقاف اس قدر بہترین عبادت ہے علماء نے لکھیا اگر کوئی بندہ ایک دن اتقاف کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے اور جہنم کے درمیان تین خندگوں کا فیصلہ بنا دے گا کہ وہ اتنا فاصلہ ہوگا اور فاصلہ ایسا ہوگا کہ زمین اور اسمان کی مصافت جتنی ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ بنا دے گا یعنی کہ اس بندے کو اتقاف کی برکست جہنم سے دوری آتا فرما دے گا لیکن شرط یہ ہے کوئی بھی عبادت ہو کوئی بھی کام ہو اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے خلوص بڑی نعمت ہے کیونکہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی جب اس وقت حضور نے آپ کو یمن کی طرف بے جا تو آپ نے ازکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائے حضور نے فرمایا کہ اپنے دین کو خلوص سے پکڑ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی مفہوم اور خلاصہ یہ ہے اور خلوص اتنی بڑی دولت ہے کہ خلوص کی وجہ سے ہی بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر لے حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی احیاء علوم میں ایک واقعہ نکل فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا وہ بڑا پریزگار تھا متقی تھا ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا تو ایک جماعت اس کے پاس آئی انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک درخت ہے لوگ اس درخت کی عبادت کرتے ہیں اس کی پوجہ کرتے ہیں اس نیک متقی بندے نے کلھارا کندے پر ڈالا اور اس درخت کو کٹنے کے لئے چلا راستے میں اسے شیطان ابلیس ایک بزرگ مرد کی شکل میں ملا وہ کہنے لگا تم کہاں جاتے ہو اس نے بتایا کہ ایسے ایک درخت ہے میں اس کو کٹنے جا رہا ہوں تو شیطان نے کہا کہ تم چھوڑ دو اس کو تم ایک محمل اور بیکار کام کی طرف اروانہ ہو تم جا کر اپنی عبادت کرو شیطان نے کہا نہیں میں اس کو کٹوں گا اس بندے نے کہا تو شیطان نے پھر روکا جس وقت شیطان نے روکا شیطان کے ساتھ اس بندے کا مقابلہ ہوا تو علماء نے لکھا کہ وہ بندہ شیطان پر غالب آ گیا اور شیطان کے سینے پر چڑھ کر سوار ہو کر بیٹھ گیا شیطان نے دیکھا کہ اس نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا ہے یہ تو مجھ پر غالب آیا شیطان نے خوش آمد کی اس نے کہا میری بات سن لو تم چھوڑ دو دیکھو اور انبیاء بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجے ہیں اگر یہ کام ضروری ہوتا تو کسی نبی کی جوٹی لگاتا اللہ تعالیٰ تم اس کو چھوڑ دو وہ کہنے لگا میں اس کو کٹوں گا شیطان اور بندے کے درمیان پھر جھگڑا ہوا وہ بندہ دوسری دفعہ شیطان کے سینے پر چڑ گیا تو غالب آیا شیطان نے پھر دیکھا کہ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں شیطان نے پھر خوش آمد کی شیطان کہتا ہے اچھا چلو نیچے اترو میری ایک بات سن لو تو اس کے بعد جو مرضی کر لینا اس نے کہا تم اس کام کو چھوڑ دو اپنی جا کر عبادت کرو تم غریب بندے ہو دنیا پر بوجھ ہو تم جاؤ اپنی عبادت کرو میں تمہیں روزانہ تین دینار توفہ میں دے دیا کروں گا اور تمہارے تکیہ کے نیچے وہ میں رکھ دیا کروں گا اس سے تم اپنی ضروریات بھی پوری کرنا اپنے اہلویال کی ضروریات بھی پوری کرنا اور ضرورت بندوں کی مدد بھی کرنا دیگر نے کیوں اس کے ساتھ سر انجام دینا وہ مان گیا وہ چلا گیا تو دو دنوں تک تو معاملہ سے ہی پیش آیا کہ اسے تکیہ سے تین دینار ملتے تھے لیکن تیسری دن جب آیا تو اسے کوئی شیع نہ ملی وہ کلاڑا اٹھا کر پھر راستے پر چلا شیطان پھر اسی بزرگ کی شکل میں اسے ملا کہنے لگا کہاں جاتے ہو اس نے کہا میں اس کو کاٹنے جاتا ہوں کیونکہ شرک کو روکنا غیر اللہ کی عبادت سے کسی کو روکنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو جس وقت وہ تیسری دفعہ گیا تو شیطان کے ساتھ پھر جھگڑا ہوا اب شیطان اس پر غالب آ گیا وہ بندہ حیران ہوا وہ کہنے لگا دو دفعہ تو میں تم پر غالب آیا تیسری دفعہ تم مجھ پر غالب آ گئے اس کی کیا وجہ ہے وہ کہنے لگا پہلی دو دفعہ جس وقت تم اس درخت کو کاٹنے کی نیت سے جا رہے تھے تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا تھی اب کی بار تم جا رہے ہو تمہارے دل میں اس چیز کے ساتھ ساتھ دیناروں کو بھی دخل ہے تمہیں اس چیز کی لالچ ہے کہ تمہیں تین دینار ملیں گے لہٰذا تمہارا خلوص پہلی کے بنسبت کم ہو گیا ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تم پر غالب کر دی ہے علماء نے فرمایا کہ یہاں پر امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو فرمایا اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اخلاص بڑی دولت ہے جب تک وہ اخلاص کے ساتھ اس درخت کو کاٹنے کی نیت سے جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو شیطان پر غالب فرماتا تھا لیکن جب تیسری دفعہ وہ اپنی غرض کے لیے اپنی مقصد کے لیے اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس شیطان کو اس بندے پر غالب فرما دیا لہٰذا اس عشرہ لجات کے اندر دیگر عبادات اتقاف صدقات خیرات زکاة اور تاکراتیں ہر تاکرات کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے لیکن کوئی بھی عبادت کرنی ہے اخلاص خلوص ضروری ہے خلوص نیت سے ہو دکھلاوا نہ ہو ریاکاری نہ ہو کسی کے لیے عمل کیا نہ جائے کسی کے لیے عمل چھوڑا نہ جائے اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیے گا یہ چند اتقاف تو کچھ لوگ پانچ دنوں کا بھی اتقاف کرتے ہیں کچھ لوگ تین دن کا بھی اتقاف کرتے ہیں ستائیس کے بعد تو وہ اس اتقاف کی فضیلت کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ وہ بھی کوئی سنتی اتقاف ہیں یا کہ نوافل میں آ جاتا ہے وہ جو سنت موقع کی فائیہ اتقاف ہے وہ ہے آخری اشرا کے اتقاف اس کے علاوہ سات دن ہو پانچ دن ہو یا تین دن کا اتقاف ہو وہ اتقاف ہوتا ہے لیکن وہ اتقاف نفلی ہے جو حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے احادیث طیبہ سے جو اتقاف ثابت ہے جس کو سنت موقع کی فائیہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتقاف آخری اشرا ہے اس کے علاوہ کوئی سات دن کا کرتا ہے کوئی پانچ دن کا کرتا ہے کوئی تین دن کا کرتا ہے کسی بھی تاقرات کی شام کو سورت ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ مسجد میں اللہ تبارک پہ تعالیٰ کیلئے نیت کر کے داخل ہو جاتا ہے اس اتقاف کا اس کو سواب ملے گا لیکن نفلی اتقاف کا نفلی اتقاف کا سنت کی بنیس بہت کا جی بالکل سامین و ناظرین چند ایام ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو نفلی اتقاف ضرور کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کو اگلے سال اتقاف کی پریکٹس بھی ہو جائے گی آپ نفلی اتقاف ضرور کریں اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے وسائل موجود ہیں تو آپ نفلی اتقاف کریں اور یہ ہے کہ اگلے سال سنت کے مطابق دس دن کا اتقاف بھی کر سکتے ہیں بلکل چند دن پہلے میں نے اتقاف کے والے سے بھی آپ کو حدیث پڑھ کے سنایتے جس میں میں نے کہا تھا کہ دو خندقوں کا جو ہے وہ فاصلہ ہو جاتا ہے علامہ صاحب نے درستگی کر لیا تو وہ آپ لوگوں سے معذرت بھی چاہتے ہیں وہ بھی کر لیا میں نے دو خندق بتائی تھی آپ نے درستگی فرمائی ہے کہ تین خندق کا جو فاصلہ ہے وہ ہو جاتا ہے بلکل ہم آج ساتھ حسان قادری صاحب موجود ہیں حسان قادری صاحب کون سی ناز سنائیں گے بسم اللہ کیلئی میرا گدا میرا منگتا میرا گلام آئے آئے میرا گدا میرا منگتا میرا گلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا گلام آئے میرا گلام آئے خدا کرے کبھی تبا سے یہ پیام آئے درود سے یہ دیکھو نین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے تیرا نام آئے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے گولا میں زہا رہا ہوں میں تو علی کا نا کرے ہوں گولا میں زہا رہا ہوں میں تو علی کا نا کرے ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا گلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا گلام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب ذا رک صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب ذا رک صدقہ کا کوئی ایسی شام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا گلام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین انتہائی خوبصورت کلام تھا مدینے سے والحانہ محبت کا اظہار تھا افطار کا جو وقت ہے وقت افطار انتہائی قریب ہے علی انزل صاحب ہمارے ساتھ موجود علی انزل صاحب مختصر سا کلام سنائیے گا آہ میں کے بے وکعتوں بے مایا ہوں میں کے بے وکعتوں بے مایا ہوں تیری محفر میں چلایا ہوں اور آج ہوں میں ترا دہلی نشید آج ہوں میں ترا دہلی نشید آج میں آج میں عرش کا ہم پایا ہوں تیری محفر میں چلایا ہوں اور یہ کہیں ہم یہ ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں ہم یہ ایمان ہی نہ ہو ایمان ہی نہ ہو ہوں میں مدینے سے پلٹے آیا ہوں ہوں تیری محفر میں چلا آیا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی انزل صاحب صاحب سلامت رہیں خوبصورت میاری کلام اور بڑی شاہستگی کے ساتھ ادائیگی کی ہے سامنو ناظرین دل میں حسرتیں تو بے شمار ہیں باتیں بھی بے شمار ہیں اور جب سرکار کا ذکر ہوتا ہے جب مدینے کی بات ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ مدینے کے ساتھ جوہ والحانہ محبت کے بے شمار پھول باندے جائیں سرکار کے مزید ناتخانی کی جائے خدا کے ذکر کو مزید بلند کیا جائے افطار کی ان گھڑیوں میں جتنی عبادات ہو سکیں وہ کی جائیں لیکن منڈی بہاودین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے انتہائی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج کا روزہ رکھا ہے افطار کے وقت تک پہنچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آج کے روزے کا افطار کر رہی ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجئے نائنٹی فور نیوز کے اور ریڈیو آواز ایف ایف ایوان سیمن مدی بہاودین کے اسٹوڈیو سے علامہ محمد عویس صاحب کو کل کی نشست میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے حسان قادری صاحب کو اور علی انزل صابری صاحب کو جو کہ سرگودے سے خصوصی تشریف لے کے آئے ہیں علی انزل بھائی بہت شکریہ آپ کو آپ کا کہ آپ سرگودے سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا یہ نات پڑھنا قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ کہ اللہ آپ لوگوں سے ہوگی ملاقات اپنا خیار رکھے گا موسیقی